السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزہ کی حالت میں سر کے بال کٹوائے جا سکتے ہیں تو جی بلکل کٹوائے جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے روزہ کی حالت میں زیر بغل اور زیر ناف بال صاف کیے جا سکتے ہیں یا نہیں جی بلکل کیے جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں روزہ کی حالت میں ناخن کاٹے جا سکتے ہیں جی بلکل کاٹے جا سکتے ہیں اس سے بھی روزہ پر کوئی اثر اور فرق نہیں پڑتا ہے روزے کی حالت میں ایک باہی نے پوچھا کہ دانت سے خون نکل آیا تو اس سے روزے پر تو کوئی اثر نہیں پڑا تو جی بلکل روزے کی حالت میں دانت سے خون نکل آیا یا کسی جسم کے حصے سے نکل آیا اس سے روزے پر کوئی اثر اور فرق نہیں پڑتا ہے روزے کی حالت میں کان کے اندر اگر پانی چلا جائے تو کیا اس سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے جی بلکل اس سے روزے کے اوپر اثر نہیں پڑتا ہاں اگر کان کے اندر تیل ڈال لیا اور وہ اندر پہنچ گیا یعنی کان کے پردے سے کراس کر گیا اندر چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے پانی سے نہیں ٹوٹتا تیل اگر کان میں ڈالیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا